كانوا قلیلاً من اللیل ما يحجعون وبالأسحار هم يستغفرون ہم یعنی کوئی پیٹرول پمپ لگا رہے ہیں تو اس کا نام محمد الرسول اللہ نہیں رکھ سکتے اللہ کے نبی کا نام بیٹرول اسٹیشن پر رکھتے ہو بلکل منع اگر سالی ہماری عمرے پہ آئے بیوی بھی میری ساتھ ہے وہ آپ کی محرم نہیں ہے بیوی ساتھ ہے تو کیا ہو گیا غلطی ہے بلکل نہیں لانا چاہیے ہوتل سے حرم آنے تک سفر زیادہ ہے نبی نے تو قریبی مسجد میں جا کے جواد کے ساتھ پڑھ لیں اگر ہماری دادی نے عمرہ کیا لیکن بعد دوسرے دن کٹوائے کوئی بات یہ پہلے بھی پوچھ چکے اور روز ایک سوال لکھ کے دوبارہ بھیجے جائے تو مسئلہ گزارہ بدل جائے گا لڑکا شیعہ ہے لڑکی اہل سنت ہے نکاح ہوا اولادیں بھی ہیں بھر ٹھیک ہے اب گزارہ کریں جو اللہ کو منظورتہ ہو گیا کوشش کریں اس کو ہدایت کرنے اگر مسجد کا امام بد آتی ہے تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی یہ بھی سو دفعہ آپ پوچھ چکے ہیں یہ بھی پوچھ چکے ہیں جماعت ہوتی ہے تو اپنے ہوتنوں کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں نماز نہیں ہوتی جب تک صفے نہ ملیں حرم کے باہر کھڑے ہوتے ہیں صفے ندر آتی ہیں تو پھر نماز ہوگی وقت نہ نہیں ہوگی انڈیا کے مسلمانوں پہ بہت بڑا امتحان ہے اللہ ان کی نصرت فرمائے اللہ ان کی مدد فرمائے اللہ ان کو ہر ظلم سے نجات تطا فرمائیں جن کی اولاد نہیں ہیں ان کو اللہ صاحب اولاد کریں اور قرآن میں جو دعا ہے یہ دعا زیادہ پڑھا کرو غیر مسلموں کو گالی دینا یہ بھی بری بات ہے گالی کسی کو بھی نہیں دینی چاہیے چاہے مسلمان ہو کافر ہو جانور ہو بارہ نماز صفے بڑی ہوئی تھی آپ نے پہاڑی اللہ قبول کریں کہتے تھی جو لوگ مکہ میں نہیں آسکتے وہ انٹرنیٹ پہ سوال کرتے ہیں لکھ کے بھی دیا کریں میرے والد اور والدہ کسی یہ ٹھیک نہیں اللہ ان کو شفاعتہ فرمائیں میرے بیٹی محمد نے احرام بند آ اس کو پتہ نہیں چلا کہ اس کے ایک کونے پر نہ جانے کہاں سے خوشبو لگ گئی وہ بے نہیں آ رہی دھونے سے بھی نہیں بہر کاٹنے کی کوئی ضرورت نہیں آپ دھوڑا نے بس ہم طائف سے آگے شرائع میں رہتے ہیں ہر جمعہ اگر آپ اپنے کام کے لئے آتے ہیں یہ ہر جمعہ تو آپ کے لئے عمرہ ضروری نہیں ہے میں نے اپنی بیٹی کا نام آئیشہ رکھا ہے وہ روتی ہے اور نام کی وجہ سے نہیں روتی ہے یہ تو سب سے اچھا نام ہے حضور کی محبوبہ بھی میر کا نام ہے ایک دوست ہے اس کا ٹیسٹ ہے اللہ کرے خیر کے نتیجے ہوں بھائی کے بیٹے کے وفاق کے متحانے اللہ کامیاب فرمائے فجر کی نماز ہو رہی ہوتی ہے لوگ سنتیں پڑھ اگر پہلے سے پڑھ رہے تھے تو پوری کر رہے ہیں پہلے سے نہیں پڑھ رہے تھے جب آت کھڑی ہوگی اب جماعت میں پڑھ جائیں اب سنتیں بعد میں پڑھیں انشورنس کے پیسے جو ہیں انہا جائد ہوتے ہیں اس سے عمرہ نہ کریں دو عورتیں عمر ساٹھ سال سے زیادہ ہے بہنوئی کے ساتھ آ سکتی ہیں ہاں آ سکتی ہیں میں بہت پریشان ہوں پریشانیوں کا علاج یہی ہے کہ دو رکعہ نماز پڑھیں اور دروش شریف پڑھ کے اللہ سے دعا مانگا کریں گاری میں اگر کبلے کا پتہ نہ ہو پھر نماز نہیں پڑھ سکتے یہ لازمی بات ہے کہ پہلے جب کھڑے ہوں تو رخ کبلے کی طرف ہو بعد میں اگر گاری کی وجہ سے بدل جائے تو کوئی آزئی نہیں لیکن پہلے سے رخ کبلے کی طرف نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی ہم نے طائف سے آ کے عمرہ کیا لیکن حلق واپس طائف جا کے کرایا دم پڑ گئی حلق آپ کو مکہ میں کرانا چاہیئے تھا ایک آدمی نے عمرہ مکمل کیا بعد میں پتہ چلا کہ احرام کے ساتھ معمولی سی رجاصر لگی ہوئی تھی اس کو پہلے پتہ نہیں چلا احتیاط یہ کیا ہے کہ ایک دفعہ صرف طواب دوبارہ دہرانے جنت الماللہ کے قریب مسجد الشجرہ ہے بلنام ہے اس کی کوئی خاص وجہ نہیں ہے میری بچی کی عمرہ تقریباً گیارہ سال ہے صبح عمرہ کیا بعد شام کو کٹوائے کوئی ہر جبی مجھے شک اور وام ہوتا ہے کہ بھی شاپ کے قطرے نکل آئے ہیں وام ہوتا ہے وام کو چھوڑیں کوئی فکر نہیں نوازیں پڑھتے رہیں منڈی والے ایک لاکھ مجھے پیلے دیتے ہیں بطور قرض لیکن یہ شرط ہوتی ہے کہ مال میں ان کو دوں گا کوئی حاج یہ نہیں میری بیگم شگر کی مریض ہے بیٹے کو میدے کے اور گردے کی تکلیف ہے اللہ سب کو شفاہ اطاف فرمائیں بتیجی کی گردن میں دانے نکلتے ہیں سب زمزم اسی نیت سے پییں لگائیں اللہ شفاہ دیں گے میں نے پاکستان سے آتے ہوئے عمرہ کیا لیکن مدینہ سے واپسی پہ احرام بادن نہ عمرے کی نیت کی بارال آپ پر دم ہے آپ فوراں طائف جا کے عمرہ کرنے برنا مسجد عائشہ سے عمرہ کریں گے تو دم بھی دینا پڑے گا میرا خالداد بھائی فوت ہوگی اللہ مغفرت فرمائے احرام ناف سے نیچے ہوتے نہ نواز ہوگی نہ طواف ہوگا نہ عمرہ ہوگا مجھے دوسری شادی کی طلب ہے کوشش کریں اللہ سے مانگتے رہیں اگر صفا مروہ کے بعد چار جگہ سے یا دو تین انچ کھٹواتا ہے کچھ گنٹوں بعد مڈواتا ہے ٹھیک ہو گیا جب بعد بھی اس طرح پھروا دیا تو جائز ہو گیا حالات کو برتن گندے چھوڑنے سے پریشانی آئے پریشانی آئے تو نہیں آتی ابتہ بلی کتے تو آئیں گے مسافر کو مقیم امام کے پیچھے وہی نیت کرنی ہوگی جو امام کی ہے وہ پوری نبات پڑے گا سفر کے دوران اگر وقت ہو جائیں گاری نہ روکیں تو بس جب گاری روکے گی بعد میں آپ پڑھیں کھزا حدیث میں ہے کہ نماز فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی تو جنادے میں آناف نہیں پڑھتے ان کے نزدیک جنادہ نماز ہی نہیں دعا ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر نماز ہوتی تو رکو سجدہ نہ ہوتا عمر کے لیات صفا مربعہ پہ جا کے قابل کی طرح اشارے کرے وہ ضروری نہیں ہے طواب یا عمرہ کر کے جس کو صواب دے گے انشاءاللہ دے گا قصر نماز میں سنتیں معاف ہوتی ہیں محمد کاشیب بچے کا نام ہے اور مشار بچی کا بارہ ٹھیک ہے لیکن مجھے پتہ نہیں مشار کیا ہوتا ہے میں عمرہ میں تھی احرام کی حالت میں میں نے کھٹمن مار دیا کوئی بات نہیں ہر موزی چیز کو احرام میں مارا جا سکتا ہے میں نے عمرہ شروع کیا لیکن دایا کندانی نکالا مقام ابراہیم پہ یاد آیا تو پھر نکال لیا ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں میں اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتا ہوں تو آپ جانے آپ کے والدین جانے دو رکعت پڑھ کے دعا کرتے رہیں بھائی سال سے امی ابو کا رشتہ لے کے لڑائی ہوتی رہتی ہے بھائی لڑائیاں دنیا میں ہوتی ہیں اور اس کی وجہ سے بھی انشاءاللہ گناہ باف ہو جاتے ہیں لیکن یا نطیف ہو یا ودود اللہ کا نام ہے وہ دیفہ پڑھ کے دعا کیا کریں کہ اللہ ان کے دلوں میں اتفاق اور سلو پیدا کرے یہ پہلے بھی ہو چکا ہے مثلا ہے ہزار دفع ہو چکا ہے عمرہ پہ آئی ہوں پیچھے سے میرے خامند وفات پا گئے اللہ ان کی مفرد کرے آپ کی عدت شروع ہو گئی آپ عدت میں ہیں جتنے دن یہاں ہیں یہاں رہیں پھر گھر جا کے عدت پوری کریں آدمی کے پیچھے قرآن رکھ کے کوئی پڑھڑا ہو کوئی حرج نہیں کہتا ہے کہ چائنہ میں مسلمان عورتوں سے نقاب سختی سے اتارا جاتا تھا تو اب کرونا ویرس کا ایسا عذاب آیا کہ اب مرد بھی ماں سے لگا کے پھیرتے ہیں نقاب خطبہ پہلے ہوتا ہے عجاب قبول بعد میں ہوتا ہے میں نے پراپڑنی کا کام شروع کیا ہے اللہ سے دعا مانگیں اس تقفال جیلا پڑھیں قصر کی نماز میں فجر کی سنتیں پڑھنی پڑھتی ہیں عشاء کے وطر بھی پڑھنے پڑھتے ہیں کہ وہ باجب ہیں اور فجر کی سنتیں حضور پاک نے کبھی نہیں چھوڑی حضرت صدر کہتے ہیں کہ کپڑا کندو پہ ڈال کے لٹکایا جائے اگر سر پر ہوتا وہ صدر نہیں ہوتا اللہ ہر مسلمان کی فیملی کو دین اور دنیا کی بھلائیاں نصیب کرے میرے چچا عزیز الرحمان فوت ہو گئے اللہ مغفرت فرمائے اللہ تمام بیماروں کو شفائق کاملہ عطا فرمائے ہندوستان کی حالات میں اللہ رحم فرمائے مغرب کی نماز کے بعد نوافل پڑھنا ذکر اذکار کر منع نہیں ہے پڑھنا چاہیے دو رکعہ تو مؤقتہ ہے پتہ نہیں کیا لکھا ہے دوسری شد تو آپ نے کرنی ہے دعا کرو بس مرنے کے بعد جب فرشتے کمر میں آکے سوال کریں گے تو اس وقت روح ہوگی انشاءاللہ جب مر ہوگے تو پتہ لگ جائے گا ویسے روح ہوگی حدیث میں ہے تو اس کے روح کو جسد کے ساتھ جوڑا جاتا ہے تب ہی تو سوال جواب دے گا کہتے ہیں جی کہ اب کبوتروں کو دانیں ڈالیں اور جو بجے ہیں وہ کھانکے ہیں اس سے آپ کا اگر اولاد نہ ہو تو ہو جاتی یعنی خامن سے اولاد نہیں ہوئی اب کبوتر سے اولاد ہوئی بڑا اچھا کیلہ ہے ماشاءاللہ ایک آدمی نے پاکستان سے ایرام باندھا ایرام کی حضرت میں بنیان بھی سر پہ چادر بھی لی ہوئی تھی طواب سے پہلے اتار دی بارحال اگر سات آٹھ گھنٹے اسے اڑے رکھا ہے تو پھر دم پڑ گئی نماز میں بڑے خیال آتے ہیں کوئی بات نہیں جب اللہ نے ماف کر دی ہیں فکر کیوں کرتے ہو بارحال مجھے نہیں پتا پی ایل ایس اکاؤنٹ کیا ہوتا ہے بارحال صورت یہ ہے کہ جس اکاؤنٹ میں سود ہو اس کو نہ رکھے گلند اکاؤنٹ کھولے عام زندگی میں بھی وسوس سے آتے ہیں اس پر کوئی بات لا حول پڑھتے رہے اعوذ باللہ امن شیطان الرجیم پڑھتے رہے بہن کی طبیعت خراب ہے اللہ شفا دے بارحال ایک عورت آئی اس نے عمرہ کیا اس کے بالون کی تین لڑیوں میں سے ایک کو آخری سرے سے ایک پور کے برابر کرنے یہ غلط ہے دم تو نہیں پڑے گی لیکن اس کو تینوں کٹھے کر کے پور کے برابر کٹنے سے میری جن کی اولاد نہیں اللہ ان کو اولاد صالح عطا فرمائے امام مہدی آئیں گے ہاں آئیں گے انشاءاللہ مغرب کی ادان کے بعد اور فرض سے پہلے دو رکعات پڑھنا مستحب میں کوئی پڑھے پڑھے نہ پڑھے نہ پڑھے ہنفی مسلق میں نہ پڑھے نہ پہتے رہے ہندوستان میں تبلیغ کا اجتماع ہو رہا ہے اللہ کامیاب فرمائے میں صفا مروع کر رہا تھا زخم سے تھوڑا سا خون نکل رہا ہے کوئی دب نہیں ہے میری ماں بی مارے اللہ شفاعت آ فرمائے مکتب ہے دو سو پچاس بچے پڑھتے ہیں اللہ سب کو کامیاب فرمائے مردوں کو جنت میں ہوریں ملیں گی عورتوں کو کیا بھی لے گا جو مانگیں گی ان کو بی بو ہی ملے گا میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں بی بی راضی نہیں ہے تو مجھے لے جب میں اس کی منیت کروں گا خواتین کے لیے تواب بھی اور نمازیں بھی حرم میں پڑھیں نافذر ہے لیکن گھر میں پڑھیں تو انشاءاللہ دیالہ سباب میری بیری ٹیچر ہے میں سودھا لینا جاتا ہوں تو وہ کہہ دیتی ہے بیٹا یہ لانا وہ غلطی سے کہہ دیتی ہے تم اس کے بیٹے نہیں ہو تسلی رکھو عادت ہوتی ہے نا سودھا کے لیے بندہ بیٹے کو کہتا ہے تو وہ سودھا کے لیے جو کہہ دیتی ہے غلطی سے اس کا نام لے دیتی ہے کوئی بات نہیں علیم الدین صاحب نے سلام کہا اللہ میرے بھی ان کو سلام عرض کریں شگر کے بریض کے لیے زیتون کے تیل کے دو چمچے صبح و شام استعمال کریں انشورنس کمپنیوں میں کام نہ کریں آج کل ٹوپیوں پر کعبے کی تصویر بنی ہوئی ہے کوئی حرج نہیں ہے لیکن افضل یہ ہے کہ نہ ہو میری بیوی نماز پڑھنے میں غفلت کرتی ہے رب رحمان رحیم بھی ہے لیکن ساتھ میں کہار بھی ہے سریع الحساب بھی ہے شدید العقاب بھی ہے یہ کیا معنی ہے کہ رحمان رحیم پر نظر ہے عذاب پر نظر نہیں ہے نماز نہ پڑھے تو ہمبلی مسلک میں تو وہ کافر ہو جاتی ہے اور کافر ہونے کا معنی ہے کہ نکاہ بھی ختم ہو گیا اس کو کہو توبہ کریں اور نماز پڑھیں سیزن میں دانوں کا ریج گلہ ہوتا ہے ہم لے لیں کوئی بات نہیں تواب کے دوران پیچھے مڑھ کے نہ دیکھا کریں بس چلتے رہیں سیدھا یہ کل بھی پوچھنا ہے پھر آگے مکتبہ رشیدیہ جو ہے اللہ اس کو بھی قابعہ آپ کرے اگر تو تواب کے دوران ویلچئر کی ٹکر ہوئی خون نکل گیا تو آپ تواب چھوڑ دیں خون کو بند کر کے وضو کر کے دوبارہ شروع کریں اور کوئی بات نہیں بندے نے عمرے کا صبر کیا فجر کی نماز کی ہے تو الحمدللہ اللہ قبول کریں حافظ دقریہ صاحب جنگی اور اللہ ان کو بھی اولاد تعاف فرمائے عمری اور تواب سے پہلے نیت نہیں کیا کیا کرنے کہے تھے کر نیت نہیں تھی تو جب جا رہے ہو تواب کے لیے یہی نیت ہے زبان سے کہنا تو ضروری نہیں ہوتا شہوانی خیالات کا بڑا زور ہے تو اللہ حول پڑھیں اور عوض بللہ پڑھا کریں توبہ کا طریقہ میں نے بتایا ہے دو رکعت پڑھ کے توبہ کرو پتہ نہیں کیا لکھا ہے بندہ لڑکی سے شادی کرنا چاہتے کرو والدین کے ساتھ مرہ ادا کیا والدین زیادہ عمر والے ہیں ادا ارکان ادا کرنے کے دوران باتیں بھی ہوئیں کوئی بات نہیں تواب کے دوران عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے اپنی طرف سے بچنے کی کوشش کریں کیا سر پر احرام لگنے سے کوئی دم نہیں پڑتا آسمانی کتابیں چار نہیں ہیں ایک سو ستائیس آسمانی کتابیں ہیں مشہور چار ہیں آپ قرآن پڑھ کے انبیاء جس کے لئے بھی ثواب بھیجنا چاہیں مسیلے کے بغیر اللہ سے سیدھی دعا بانگیں طواب میں قرآن پڑھنے سے وہ ذکر کرنا افضل ہے ہمارا ادارہ جامع عزیدیہ امان الاسلام اللہ کامیاب فرمائے مدرسہ اسماعیل ابن عبراہ اللہ ان کو بھی کامیاب فرمائے مجھ سے کٹوانی چاہیے اس طرح نہیں پھروانا چاہیے محمد احرام نام رکھا ہے ایسے محمد ہی کافی تھا احرام ساتھ نہ لگاؤ خون نکلا بہت معمولی بھی کوئی بات نہیں مجھے خواب کا پتہ نہیں کسی اور عالم سے پوچھ رہے ہیں نماز اور قرآن کے علاوہ بہترین عبادت بکے میں تواف ہے ایک آدمی نے غصے میں آگے خامد نے بیوی کو تحریری طلاق دے دی جب دے دی ہے طلاق اگر ایک رہی ہے دو ہیں تو دوبارہ رجوع کر سکتے ہیں تین ہیں تو نہیں رہ سکتے جمعہ کی نماز کے بعد نمازیوں کو کھانا کھلایا کریں کوئی بات نہیں مدینہ سے میں احرام باندھ گے نکلا میکاد میں پہنچا تھا میری ٹانگ سے خون نکلا تھا میکاد میں تھا میں غصر کیا بارہ وہ اس کو صاف کر دیا آپ نے نیت کی ٹھیک ہو گیا والدہ بیمار ہے اللہ ہر بیمار کو شفا دے میرے بیٹے کا نام محمد علیہ صاحب بہت ہی اچھا نام ہے میرا بھائی تیرہ سال سے گمہ اللہ آپ کی مدد کرے کہ مل جائیں آپ زمزم کے پانی سے وضو ہاں کر سکتے ہیں وہ آپ نے کل مقاہ تھا اجاز لے لی حدیث کی پھر سوال بھیج دیا ہے تو تفہیم القرآن میں جو غلطی ہیں ایک دوسری تفسیر کے ساتھ تقابل کر کے پڑھیں اندازہ ہو جائے گا اولاد مرہوم والدین کی نماز ادا نہیں کر سکتے اس کا فضی آدھا کر دے میرا ایک دو سجر کی نماز نہیں پڑھتا بہر حال یہ اس کو ہدایت کریں کوشش کریں حرم کی تصویر بنا سکتے ہیں لیکن انسانوں کی نہ ہو اگر احرام کی حالت میں ناک سے بھول کے ایک بال اکھار لیا کوئی حرج نہیں ہے احرام کی عرض میں آدمی نے انگوٹھی پہنی ہوئی ہے وہ جائز ہے اثر کے بعد تواف کیا دو رقع تواف کے مغرب کے اعزام کے بعد پڑھے ٹھیک ہو گیا میری بطیب ہے ایام کی وجہ سے مدینے سے بغیر امدنیت کے آئی ہے ٹھیک ہے اگر جلدی جانا ہے تو چلی جائے اگر یہاں رہے کے پاک ہو جائے تو پھر طائف سے عمرہ کھنے میں نے قرآن ختم کیا لیکن سجدہ تلاوتی کیا آپ کر لو بغیر وضو کے جنادہ نہیں پڑھ سکتے میری امی ذہنی مریضہ ہیں اللہ شفا دے انبیاء تمام اللہ کے پیغمبر زندہ ہیں وہ عالم برزخ ہے جو مکہ میں ہیں وہ کہاں سے ارام بانے مسجد عائشہ سے جرانہ سے حدیبیہ سے عرفات سے ایک لاکھ نمازوں کا ثواب پورے حرم میں ملتا ہے پورا وقت کا جو ہے وہ حرم ہے دو سال کے بچے پہ کوئی دم نہیں ہوتا تواف کے دوران قرآن کی تلاوت کریں جائز ہے میں مہ طائف کی آراد وہاں گزاری دوسرے دن عمرے کی نیت کر گیا ٹھیک ہے قضا نماز آپ کو اکیلے ہی پڑھ لی ہوگی ہاں اگر بہت سارے ساتھی ہیں قضا سب کی ہے پھر جماعت کر سکتے ہیں بینوئی کے ساتھ ملاقی ہے بس اللہ قبول کرے اہندہ احتیاط رکھیں روضہ رکھنے کی منت معنی تھی اگر منت معنی تھی تو آپ پر واجب ہے کہ روضے پورے کریں واللہ اعلم اللہم صلی علیہ سیدنا محمد و بارک و سلم اللہم انت ربی لا الہ الا انت الاحد اسمد الفرد اللذی لمیرد ولمیرد لم يکل لہو کفا احد اللہم اننا نسالک باسمائیک الحسنہ وصفاتیک العلا اللہم فرج ہم المهمومین نفس کرب المقروبین وقت الدینہ للمدینین وشفنا وشف مردانہ ورد المسلمین اللہم منصر الاسلام والمسلمین اللہم معفظ صاحب بلاد المسلمین معفظ هذا البلد الامین فجہدها آمناً مطبعاً سخاعاً رخاعاً الہ یوم الدین اللہم منصر الاسلام والمسلمین اللہم احلق آداءك آداء الدین اللہم انزل علیہم باسک اللہی لا يرد عن القوم المجرمین اللہم عرنہ فیہم مجائب وقدرتک یا اللہ تمام دنیا میں مساجد مدارس اور دین کے اداروں کی حفاظت فرما دین والوں کی حفاظت فرما دین کے اجتماع جو ہیں کامیاب فرما یا اللہ علماء کی حفاظت فرما یا اللہ مسلمان کشمیر میں ہیں ہندوستان میں ہیں پلستین میں ہیں عرب میں ہیں عجم میں ہیں افغان میں ہیں ان کی جان مال عبرو عزت کی حفاظت فرما یا اللہ مسلمانوں پہ رحم فرما یا اللہ ان کے ظالموں سے خود اپنی قدرت سے بدلہ لے ربنا تقبل منا انکانت السمیع العلیم وتبالینا انکانت التواب الرحیم وصل اللہ تعالیٰ